بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کر رہے ہیں ماجی 29 بائی 36 فٹ پلارٹ کے بارے میں تین طرف اس کے مکانات ہیں لیفٹ رائٹ اینڈ بیک پر صرف ایک ہی طرف اس کو سٹری لگتی ہے اور یہ ہے اس کا فرنٹ مین گیٹ ہے مین گیٹ سے انٹر ہوتا ہی کار پورش ہے ہمارے پاس فرنٹ پر یہ ڈرائنگ روم دیا گیا ہے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیش بات ہے ٹی وی لانچ ہے اور ٹی وی لانچ میں سٹیئر سرجس کی گئی ہیں سیڑیاں اوپن کچن دیا گیا ہے اور بیک پر دو زبرس بڑے بیڈ روم ہیں اور اڈیش بات ہے اور سینٹر میں اوپننگ دی گئی ہے مکمل گر ٹوٹلی طور پر وینٹی لیٹڈ ہے وینٹی لیشن ہر طرف موجود ہے بات کرتے ہیں اس کے سائزز کی 46 فٹ اس کی لیندھ ہے چیلس فٹ اور جبکہ اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے 39 فٹ 39 بائی چیلس فٹ کا یہ پلارٹ ہے یہ مکان ہے مین گیٹ ہے مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں کار پورش کار پورش کی چڑائی دیکھتے ہیں یہ ہے 12 فٹ 3 انچ 12 فٹ 3 انچ اس کی چڑائی ہے اس جگہ پر اس کی لمبائی 12 فٹ 1 انچ جبکہ مکمل لیندھ جو ہے اس کی 15 فٹ چار انچ ہے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو تک کومنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا یہ انٹرنس کا دور ہے دو دور یہ انٹرنس کا دور ہے اس میں دو سٹیپس دیئے گئے ہیں اس کے سامنے دو سٹیپس چڑھنے کے بعد ہم ٹی وی لانچمنٹر ہوتے ہیں اور یہ سٹیپس بہت ہی خوبصورت لگیں گے اسی طرح دو سٹیپس ڈرائنگ روم کے باہر بھی دیئے گئے ہیں یہ اپننگ ہے 7 فٹ 10 انچ اس کی چڑائی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے اس جگہ پر وہ ہے فور فٹ اس جگہ پر آپ خوبصورت پھولوں والے خوشبودار پھولوں والے پودے رکھ دیں گملوں میں یا ویسے کیاری بنا دیں تاکہ پورے گھر میں خشبو بھی رہے اور ایک زبردست لک بھی اندر رہے دیکھتے ہیں ڈرائنگ روم کا سائز اس جگہ پر ہے 7 فٹ 11 انچ اس کی چڑائی جبکہ مکمل لیندھ جو ہے اس کی وہ ہے 11 فٹ اس جگہ پر اس کا سائز 10 فٹ 8 انچ مکمل چڑائی جو ہے ہمارے پاس یہ ہے 14 فٹ 6 انچ دو ڈور دیئے گئے ہیں اس کو ایک ڈور باہر گیاریج کی جانب اور دوسرا ڈور اندر ٹی وی لانچ کے ساتھ اٹیش ہے یہ ونڈو ہے اس کی پانچ فٹ وائیڈ ونڈو ہے گیاریج کی جانب ونڈیلیشن کے لیے اور خوبصورتی کے لیے اٹیش بات ہے اٹیش بات کا سائز دیکھتے ہیں سات فٹ اس کی چڑائی ہے ہمارے پاس اور جبکہ لمبائی جو ہے وہ ہے فور فٹ زبردست بات تھا یہ بڑا سا یہ اس کو ایک ونڈی لیٹر دیا گیا روشندان دو فٹ چینج کا اس کے بیچ میں اگزاس فین ضرور لگوائیے گا کیونکہ اگزاس فین کے چلنے سے ہی یہ ونڈی لیٹڈ ہوگا اور اس کی ٹوٹلی سمیل جو ہے باہر آئے گی ورنہ سمیل جو ہے ٹوٹلی طور پر انسائیڈ ہی رہے گی اس کے بعد ہمارے پاس ٹی وی لونڈ ٹی وی لونڈ کی بات کرتے ہیں دس فٹ آٹھ انچ اس جگہ پر اس کی چڑائی لمبائی جو ہے اس کی یہ ہے دس فٹ چار انچ اس جگہ پر سٹنگ ایریہ نو فٹ پانچ انچ ہے یہ سوفا بھی اٹسٹ کیا گیا ہے اس طرف آپ ایک ال سی ڈی لگائیں اور بیوٹی فل انجوائی کیجئے ٹی وی لونڈ کی چڑائی آپ کو بتاتا چلوں یہ ہے میرے پاس ٹی وی لونڈ کی چڑائی کمپلیٹ جو ہے وہاں اکیس فٹ تین انچ زبردست بڑا ٹی وی لونڈ ہے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں یہ ہے ہمارے پاس سٹیئر سٹیئرز کی چڑائی تین فٹ ایک انچ یعنی کہ تین فٹ ادھر سے سٹیئرز اوپر جا رہی ہیں اور ٹرن ہونے کے بعد فٹ اٹیچ ہو جائیں گی ایک سوال ہے یہاں پر بتاتا چاہوں آپ کو کچھ دوستوں کو سٹیئرز ٹی وی لونڈ میں ناپسند ہوتی ہیں یا وہ یہاں پر نہیں رکھنا چاہتے تو وہ گیاریج میں لے آئیں اس طرف سے یہ سٹیئرز اوپر جائیں گی اور ٹرن ہونے کے بعد فٹ اٹیچ ہو جائیں گی لیکن کوشش کریں کہ اس میں سٹیئرز ٹی وی لونڈ میں ہی رکھیں بکاز اگر آپ سٹیئرز کیاریج میں لے کر آئیں گے تو آپ کی گھاڑی کھڑی اتنی جلدی آسانی سے نہیں ہو پائے گی جگہ کم رہ جائے گی بات کرتے ہیں اوپن کچن کی اوپن کچن میں سائز دیا گیا ہے دس فٹ چار انچ اس کی لیندھ ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے چھ فٹ تین انچ جبکہ اس جگہ پر اس کا سائز آٹھ فٹ پانچ انچ ہے اور یہ اس کو سلیب دی گئی ہے اس میں یہ سنگ اڈجسٹ ہے شول ہارڈ جسٹ ہوگا اور آپ کا لکڑی کا کام بھی اسی جانب ہوگا یہ ایک ونڈو دی گی اس کو اگزاسٹنگ کے لیے اس میں بھی اگزاسٹ فین ضرور لگائیے گا تاکہ کچن کی مکمل طور پر جو باپ اور گرمی ہے وہ آؤٹ ہوتی رہے گی ورنہ پورے گھر میں ایک دم کڑا کے در قسم کی گرمی ہوگی اور بچے جو ہیں وہ چشیں گے اور چلائیں گے اس لیے کینڈلی بچوں پر زرست کیجئے گا اور اس میں اگزاسٹ فین ضرور لگائیے گا آٹھ فوٹ پانچ انچ اس جگہ پر ہے بات ایک بتاتا چلو یہ کچن جو اس وقت ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اوپن ہے اگر آپ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے آپ اس جگہ پر اس لائن کی جگہ پر دیوار بنا کر اس کچن کو کلوز کر سکتے ہیں بیڈ روم ہے بیک پر یہ بڑا ہے اس کا سائج دیکھتے ہیں آٹھ فوٹ پانچ انچ اس جگہ پر ہے اس جگہ پر اس کی لیندھ تیرہ فوٹ گیارہ انچ ہے مکمل لیندھ ہم دیکھتے ہیں بیڈ روم کی اور یہ ہے ہمارے پاس سترہ فٹ چار انچ زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو سترہ فٹ چار انچ بیڈ روم کی لیندھ ہے اور اگر مکمل چڑائی کی بات کروں تو بیڈ روم کی مکمل چڑائی جو ہے وہ ہے تیرہ فٹ پانچ انچ لگتا ہے آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اب خود ہی سوچئے یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے کینلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دو ڈور دیئے گئے ہیں اس کو ایک ڈور ٹی وی لانچ کی جانب ہے اور دوسرا ڈور بیک پر اپننگ میں جانے کے لیے ہے بات کرتے ہیں دوسرے بیڈ کی اس کا سائج دیکھتے ہیں نو فٹ پانچ انچ اس کا سائج ہے اور اس کی اس جگہ پر لیندھ جو ہے وہ ہے تیرہ فٹ زبردست لیندھ ہے اس کی اور اگر اس کی مکمل چڑائی کی بات کروں تو یہ بنتی ہے تیرہ فٹ پانچ انچ یعنی ساڑھے تیرہ بائے تیرہ فٹ کا یہ بیڈ روم ہے اس جگہ پر اس کا سائج دس فٹ سات انچ اور ایک ونڈو دیکھئی ہے اس کو بیک پر اپننگ میں تین فٹ اس ونڈو کی ورث ہے اس ونڈو کو جب آپ اپن کریں گے تو مکمل طور پر کراس ونڈیلیشن گھر میں ہوتے رہے گی اور کراس ونڈیلیشن کا گھر میں ہونا بہت ہی ضروری ہے آٹھ فٹ جو ہے اس اٹیچ بات کا سائز ہے اس کی ورث ہے اور جبکہ لمبائی جو ہے اس کی یہ ہے چار فٹ اور اس اٹیچ بات کو دو ڈور دیئے گئے ہیں ایک ڈور اس بات اس بیڈ کے ساتھ اٹیچ ہے اور دوسرا ڈور اس بیڈ کے ساتھ اٹیچ ہے اپننگ کی طرف سے چاہیں تو کسی ایک طرف کا کلوز کر کے کسی ایک طرف میں آپ یوز کر سکتے ہیں ایز یو لائک جیسے آپ ریکوائر کرتے ہیں جیسے آپ کی ضرورت ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اوپننگ ہے یہ اوپن ٹو سکائی رہے گی اس کے اوپر لینٹل نہیں پڑے گا تاکہ ہوا کا انخراج ہوتا رہے چار فٹ آٹھ انچ اس کی چڑائی ہے اور جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس چار فٹ امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کھیچئے گا السلام علیکم